ایک ہسٹیریا کی مریض خاتون نے پاکستان پیپس پارٹی اور اس کی قیادت کے خلاف بدیند میں خالی کرسیوں کے جلسے میں بہت زہر رکھلا کیونکہ وہ بہت پریشان ہے اس کو معلوم ہے کہ وہ سیلیکٹڈ ہے اس کا آگے کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے جیسے اس کا شوہر کا نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنی پری کاؤنٹنگ پہ اسٹیلی آوا ہے بلکل اسی طرح جیسے اس کے وزیر آزم نے پارٹی جو ہے اپنی سیٹ پہ اسٹیلی رکھا ہے جس طرح وہ پارٹی فنڈنگ کیس کو آگے بڑھا رہا ہے تو میں اس کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ وہ اپنی تقریر میں جو بہت سارے احسانات گنوا رہی ہے جس میں سب سے پہلا احسان اس نے یہ گنوایا ہے کہ میرے شوہر نے یہ ٹرک بنوایا میرے شوہر نے یہ ٹرک بنوایا جس میں بلاول بھٹو جو ہے بیٹھ کر آئے ہیں آپ کے شوہر نے اگر ٹرک بنوایا تو یہ آپ کے شوہر نے تو آنگے داہل یہ بھی اعلان کیا تھا کہ میرے تن پہ جو کپڑے ہیں یہ زرداری ساپ کے دیوے اور آپ نے اپنے گھر میں کھڑے ہو کے مجھ سے کہا تھا یہ گھر مجھے بی بی نے دیا جس پرانے گھر میں آپ رہ رہی تھی یا آپ نے مجھ سے کہا تھا تو پھر یہ ٹرک جو آپ نے بنوایا یہ آپ کی ذمہ داری تھی پارٹی کا ہودہ بھی تو آپ کے ہی پاس تھا نا مزارت بھی آپ ہی کے پاس تھی نا آپ مزے لوٹ رہے تھے آپ وفادار دوست تھے آپ پہ یقین کیا تھا آپ پہ یقین تھا کوئی آپ کے خلاف آواز نہیں بلند کرتا تھا آپ کو مانتے تھے سب آپ کے عزت کرتے تھے اس لیے کہ پارٹی میں عزت وفادار کی ہوتی ہے اور آپ نے اگر یہ بنوایا تو آپ کو پیسے دیئے گئے ہوں گے نا اس کے آپ کے پاس کہاں پیسے آپ زفاقار مرزا سے پوچھیں میرے گھر میں پریگرام ہوا کرتا تھا میں نے اس پریگرام میں ان کا انٹریو لیا تھا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اور سپیکر صاحب جو ہیں انہوں نے نئی گاڑی استعمال کی زرداری صاحب کی اور پھر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ خراب ہو گئی ہم چپ کے سیرائر چھوڑ کے چلے گئے اور زرداری صاحب نے ہم سے پوچھا بھی نہیں تو ٹرک کے پیسے آپ کو نہیں دیں گے آپ نے گاڑی ٹھیک بھی نہیں کر رہی انہوں نے کچھ کہا بھی نہیں تو آپ بات کرنے سے پہلے اسے تول تو لینا آپ عجیب باتیں کر رہی ہیں آپ کہہ رہی ہیں کہ بی بی نے آپ کو دوپٹہ پہنایا ہاں بلاول بھٹو کی ماں تھی وہ وہ اور زرداری صاحب قدر کرنا جانتے ہیں لوگوں کی جواب اس قابل تھی آپ کو دوپٹہ پہنایا اس کے جواب میں آپ کے شوہر نے کیا کیا زرداری صاحب کی بہن پر کس طرح سے بات کی فریال صاحب کیا کسی مرد کو یہ زیب دیتا ہے کہ اگر اسے کسی مرد سے شکایت ہے تو اس کے گھر کی عورتوں تک جائے اور آپ کو یہ زیب دیتا ہے کہ آپ اپنے شوہر کی یہ زبان سنیں کسی عورت کے خلاف اور آپ کچھ نہ بولیں شرم آنی چاہیے آپ شرم کرنی چاہیے آپ اور یہ کیا آپ نے لگا رکھی ہے کہ بدین کیوں آیا بلاول بدین آپ کا تو نہیں ہے آپ کو تو ٹرنڈو محمد خان سے لاکے بس آیا گیا ذرا یہاں کے حالات ٹھیک کرو سب کرو آپ نے جو ہماری گورنمنٹ میں قرضہ لیا تھا وہ تو عمران کو نظر نہیں آتا اور اب جو آپ نے اتنا بڑا ایک فنڈ کے نام پر پیسہ لیا ہے اس میں سے آپ نے بدین پر کیا لگایا کچھ اندازہ ہے آپ کو کہ آپ کتنے پیسے لے چکی ہیں کتنا عوام کا مال آپ بٹوٹ چکی ہیں لیکن یہ تو آپ کی پرانی آتا تھے جب آپ کے میاں زہر اگل رہے تھے آپ جو ہے نا وہ ستی سوتری بنی اس پیکر شپ کے مزل اٹ رہی تھیں آپ ایسے زائر کر رہی تھیں جیسے آپ اپنے میاں کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات نہیں اور آپ پارٹی کی بہت سنسیر خاتون ہیں یہ آپ کی پرانی آدت ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتے ہوں کہ چیئرمن بلاول بٹو نے اعلان کر دیا تھا بہت پہلے کہ یہ ہماری مارچ ستائی سروری کو ہوگی اور وہ پورے سن سے لوگوں کو لیتے ہوئے جائیں گے مختلف اوقات میں انہوں نے پشاور بلوچستان تھر اور ساری جگہ کے دورے کیے اور پھر اس کے بعد ایک روڈ بنایا اور یہاں سے آئے اور لوگوں کی جو پذیرائی ملی وہ یقیناً آپ نے دیکھ لی ہوگی کیونکہ آپ کے خطاب میں جو لوگوں کی تعداد ہے اور اس میں جو لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں وہ آپ کو بہت اچھے لگ رہے ہوگی تو وہ آئے اور لیکن گئے اگر کسی بھی ماضی میں ہمارے خلاف تھا اور آج وہ ہمارے ساتھ صحیح رستے پہ کھڑا ہے تو ہم اسے ویلکم کہیں گے لیکن جو کردار تک چلا گیا وہ تو راندہ درگاہ ہو جاتا ہے اگر کسی کے کردار پہ چلا جائے آپ ایک ضرورت کے طور پر کہ پی ٹی آئی کو اپنی حکومت بچانے کے لیے آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے آپ کو لیا واہ ہے آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے اور آپ سوز سمجھ کے بات کیا کریں آپ کو یاد ہوگا جب آپ کو سپیکر بنایا گیا تو مشرف کی گورنمنٹ کی آپ کتنی برائی کر رہی تھی اور ذرہی ایکسپورٹ جب بڑھی تو آپ کو سمجھ آیا اور سب کو سمجھ آیا یہ ریکارڈ ہے ذرہی ایکسپورٹ بڑھنا درداری صاحب جب صدر بنے اور پاکستان کی پیپلز پارٹی کی پہلی گورنمنٹ بنے آپ کو اب سمجھ آ رہا ہے کہ چینی اٹا کون ہے آپ کو بات یاد آ رہی ہے اٹھارہ اکتوبر کے شہیدوں کی بلکل وہ ہمارے ہیں وہ پٹو ہیں ہمارے تو کیا ہم عدالتوں پہ حملے کر دیں کیا ہم عدالتوں کو جو ہے مجبور کر دیں کہ ہمارے جو کیسز ہیں ان کو ایسے چلا ہو اور ایسے چلا ہو اگر ہم جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر گورنمنٹ تھی پورے پاکستان میں اور سندھ میں بھی تو کیا ہم عدالتوں کو قبضہ کر کے اپنے حساب سے چلوائے کیسز آپ کو شرم نہیں آتی پرویز مشرف کے بچ جانے پہ آپ کو افسوس نہیں ہوتا بی بی کا کہ کیسے پرویز مشرف کو ہم گیر کے ہم نے جو ہے اس پہ ایف آئی آر کٹوائی تھی لیکن یہ عدالتیں ہیں اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ اللہ کی عدالت میں چلتے ہیں لیکن جو لوگ اللہ کو سمجھتے ہیں اور دنیا کو سمجھتے ہیں نے یہ بات سمجھ آتی ہے آپ اس وقت پوائنٹ اسکورنگ کر رہی ہیں سیاست میں آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے کوئی مستقبل نہیں ہے کہاں ہے آج انزل فقار مرزا جو پاکستان پیپوز پارٹی کے لوگوں کی جان ہوا کرتا تھا اپنے ساتھ کتنے لوگ توڑ کے لے گیا کچھ نہیں زیرو بٹا زیرو تو آپ انتظار کریں اس وقت کا جب یہ عمران کے دن جو کہ اب پورے ہونے والے ہیں اور اس کے بعد آپ بھی کہیں نہیں ہوں گی کہیں نہیں ہوں گی آپ بدین کا فیصلہ آ چکا ہے ہمت ہے تو اپنی ریکانٹنگ جو ہے اس کو اوپن کرواؤ اس پہ اسٹے مت لو اور اپنے قط کے مطابق بات کیا کرو اور اپنی اوقات میں رہنا سیکھو دوست